بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو لے کے آئے ہیں کنگ سٹون فیز ٹو اے بی اور اگزیکٹیو بلوک کے اندر یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کنگ سٹون فیز ٹو کی اس وقت ڈیویلیمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے اور یہ سامنے کے سینز آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ اس وقت پل ٹائم ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور تقریباً اے بلوک جو ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب یہ مشینری جو ہے وہ بی ب بلوک کی ڈیویلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کے آگے جو ہے وہ سارا یہ آپ اے بلوک کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اے بلوک کی جو پٹیاں ہیں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں روڈ کارپٹ ہو چکی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سٹریٹ لائٹ پی جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہوئی ہیں اور کسی چیز کی جو ہے وہ اس وقت اے بلوک کے اندر کمی نہیں ہے تو وہ آپ جو بلڈنگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت مریم ٹون کی بلڈنگ ہے تو پیچھے سے کنگ کنگ سٹون فیز ون مریم ٹون اور کنگ سٹون فیز ٹو یہ پیچھے سے سارا ایک ہی ہے یہ سارے پیچھے سے لنک ہو جائے گا تھوڑے عرصے بعد لیکن ابھی ان کے گیٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ اگزیکٹی بلوک کا جو ہے وہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ اگزیکٹی بلوک کا گول چکر بن رہا ہے راؤنڈ باؤٹ اور یہ اس کے بعد سامنے کے طرف یہ آپ اے بلوک اور جہاں پہ ہم کڑے ہیں یہ بی بلوک ہے جو مناظر ہیں وہ دوبارہ سے آپ میں آپ کو اگزیکٹی بلوک میں کھڑا ہو کے اور بی بلوک کے پاس کھڑا ہو کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور بلکل وہ سامنے آپ کو مریم ٹون نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو بلکل چھوٹی چھوٹی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں وہ کنگ سٹون فیز ون کی ہیں تو پیچھے سے یہ سارا کنیکٹ ہو جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کنگ سٹون فیز ون میں انٹر کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے انڈ آپ کا ہو جائے گا لیکن یہ کام یہاں پہ رکے گا نہیں کام آگے بڑھتا جائے گا تو یہ اگزیکٹی بلوک کا کمرشل ہے جو کہ آگے بی بلوک سے گزرتا ہوا جا رہا اور یہ اس کی پارکنگ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ دی گئی ہے اور یہ جناب کمرشل کا آپ سین دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے دوبارہ سے اگزیکٹی بلوک تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہاں سے اپروچ کس طرح کی جا سکتی ہے تو یہ اس کے یہ مین روڈ ہے اور یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ کمرشل کی پارکنگ ہے پارکنگ کافی کھلی دی ہوئی ہے اور کافی اچھی ڈیویلیمنٹ انہوں نے کی ہے یہاں پہ بہت اچھے لیول کی ڈیویلیمنٹ انہوں نے یہاں پہ کی ہے اور یہ سارا آپ میرے سامنے بی بلوک دیکھ سکتے ہیں اور یہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے یہ سارا کنگسون فیس ٹو کا بی بلوک ہے اور جہاں پہ یہ پتھر ختم ہو رہے ہیں اس کے آگے اگزیکٹی بلوک کا ک کنال آٹھ مرلا اور دس مرلا جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سارا کسی بھی دوست کو یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سارا آن گراؤنڈ ہے ایک ایک پلوٹ یہاں پہ انہوں نے آن گراؤنڈ کر دیا ہوئے اور ہر بندے کو بدن دو تو تری منطبہ اپنا پوزیشن اپلائی کر سکتا ہے اے بلوک والے تو فوری اپنا پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرے بی بلوک اور اگزیکٹی بلوک پانچ مرلا آٹھ مرلا دس م مہینے بعد اپلائی کر سکیں گے اگر وہ فوری پر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ اپنا پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ان کو پوزیشن جو ہے وہ دو سے تین مہینے بعد مل جائے گا کیونکہ ابھی development کا کام چل رہا ہے لیکن دوبارہ سے میں آپ کو اے اور بی بلوک کو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگزیکٹی بلوک آٹھ مرلا دس مرلا اور کنال کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ سامنے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اگز اور اس کے پیچھے اگزیکٹی بلوک کی کنال اور شروع سے ہی جو راؤنڈ باٹ ہے وہاں سے شروع ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی ہم آپ کو اگزیکٹی بلوک یہاں سے جو ہے وہ آگے وزر کروا ریتے ہیں اس وقت بی بلوک تک ساری انہوں نے بجلی ڈال دی ہے یہ بلوک تو کارپٹ بھی کر دیا ہوا ہے بی بلوک کی روڈز انہوں نے سیدھے کر دی ہیں بجلی ڈال دی صرف روڈ کارپٹ ہونے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ آپ کو اگزیکٹی ب بلوک کا سارا وہ پیچھے بانڈری وال بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے پیچھے انڈ تک جتنی زمین ہے وہ ساری اگزیکٹی بلوک کی ہے اور ابھی بی بلوک کو فنش کر کے یہ لوگ آگے اگزیکٹی بلوک کی طرف ہی جائیں گے اور اس کی ڈیولیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے جو اگزیکٹی بلوک کا پانچ ملہ ہے وہ سارا اس وقت انہوں نے کمپلیٹ کر دیا وہاں پہ روڈز وغیرہ انہوں نے بنا دی ہوئے ہیں اے بلوک کے تین پانچ ملہ انہوں نے کچھ پلوٹس جو ہیں وہ آگے رہ گئے ہیں یہ جناب آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں تک انہوں نے آہ بجری ڈال دی اور آگے بھی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ روڈ جو ہے وہ ایسے سیدھا ہی آگے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آہ یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی بلوک کی لینڈ ہے اور یہ روڈز کی انہوں نے نشاندہی آرڈی کر دی ہیں یہاں سے پیچھے جو ہے وہ بی بلوک اور اے بلوک جو ہے وہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً سارا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ کمرشل ہیں اور اس کے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے کنگسٹون فیز ٹو کا گیٹ ہے اور ایسے آتے آتے یہ سامنے اے بلوک اور اس کے بعد بی بلوک اور یہ روڈ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جہاں پہ انڈ ہوتی ہے وہاں پہ راؤنڈ بوٹر اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اگزیکٹی بلوک کا مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل ٹائم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی چہل قدمی بھی یہاں پہ ہے وزٹری یہاں پہ آ رہے ہیں یہ سامنے آپ کنال دیکھ سکتے ہیں کہ اگزیکٹی بلوک کی اور یہ اگزیکٹی بلوک کا بلوک جو مین گیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ڈیولیمنٹ اس ٹائم جو ہے وہ فل زوروں پہ ہے اور بڑی ہائی لیول کی ڈیولیمنٹ بڑی اچھی ڈیولیمنٹ یہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف سر سے اتارنے والی بات ہے جن لوگوں نے پیسے خرچے ہیں ان کے لیے یہ اچھا لائف سٹائل جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ آنے والا ہے تو یہ اب آپ کو قریب آ کے جو ہے نا اگزیکٹی بلوک کا جو گیٹ ہے یہاں پہ پانچ ملہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ریڈی ہو گیا یہ پانچ ملہ کی پٹی ہیں اور یہ دوبارہ سے ہم راؤنڈ بوٹ کے اوپر آ گئے ہیں اور یہ اگزیکٹی بلوک کا گیٹ ہے اور اس کی جو رائٹ س شروع میں جو ہے وہ کنگ سٹون فیز ون کا گیٹ آتا ہے تو اندر سے یہ جیسے یہ ایک ہے اسی طریقے سے مریم ٹاؤن اور کنگ سٹون فیز ون اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اندر سے ایک ہو جائیں گی اور یہ دوبارہ سے میں آپ کو اے بلوک کے مناظر دکھاتا ہے جنہوں وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہ مریم ٹاؤن کے بس چھوٹا سا پیچ ہے جو ان دونوں ٹاؤن کے درمیان کی لینڈ جب وہ پرچیز ہو جائے گی تو اندر سے سارا یہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک ہو جائے جس طرح آپ بہر یا ٹاؤن کے اندر انٹر کرتے ہیں تو گیٹ ون گیٹ ٹو گیٹ تھری آ جاتا ہے تو ان کا بھی گیٹ ون ٹو تھری فور اس طرح بن جائے گا اندر سے یہ سارا ٹاؤن ایک ہی ہونے والا ہے یہ دوبارہ سے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں موقع کے اوپر کھڑے ہو کے جو ایکزیکٹی بلوک بی بلوک اور اے بلوک جو ہے اس کی ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ پورے زور سے ہو رہی ہے اور یہ اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایریا جو ہے وہ آگے بھی اس کی ڈیویلیمنٹ انہوں نے شروع کرنی لیکن جو پیچھے والا ایریا ہے وہ سارا انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اگلے دو سے تین مہینوں میں جو ہے یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ دوستوں کا کوئی بھی کسٹن جو ہے وہ کنگ سٹون کے ریلیٹیڈ اور کبیٹ ٹون فیس ٹو کے ریلیٹیڈ یا پہری آرچڈ کے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہے تو دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ میسیج کر سکتے ہیں ی آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں یا آپ نیچے کومنٹ کر کے تو آپ مجھ سے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جو ہے وہ پروپر جواب دیا جائے اگر آپ ہم سے کوئی بھی انفرمیشن لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پوری انفرمیشن ملے گی بلا جزک آپ کوئی بھی جو چیز ہے وہ پوچھ سکتے ہیں یہ مریم ٹون ہے جی آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مریم ٹون کا فرنٹ والا حصہ ہے اور یہ مریم ٹون کی ڈیویلمنٹ آپ دیک سکتے ہیں اور یہ مریم ٹون کے جو ہومز ہیں تین اور پانچ ملہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ ملہ کے ہیں اور پورے ٹائم جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہوں میں ٹائم سے پہلے بلکہ ریڈی ہو چکی ہوں میں ان کی صرف فنشن کا کام رہتا ہے اور یہ آپ میرے سامنے وہ دیکھیں مسجد بھی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ پارک کے سامنے ہم اس وقت کھڑے ہیں ہومز کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ہومز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں صرف فنشن کا کام رہ چکا ہوا موسیقی